پریریہ بیہار کے سیمانچن علاقے کا ایک اہم زیلہ ہے سرحدیں نیپال سے ملتی ہیں ایک دلچسپ تاریخی پس منظر رکھتا ہے اس علاقے کے بنیاد تقریباً چار سو سال پہلے رکھی گئی جب یہ علاقہ مغل حکمرانوں کے ماتحت میں تھا حاکم صیف خان نے 1731 عیسوی سے لے کر 1748 عیسوی کے دوران اس علاقے کو وسعد دی اور سلطان پور کو اپنے صوبے میں ملا لیا جلال الدین اکپر کے نام پر بنایا گیا قیلہ جلال گڑھ جو آج بھی پورنیا کے علاقے میں جلال گڑھ کے نام سے مشہور ہے حاکم صیف خان نے جب اس علاقے میں کشادگی کے بعد بہت سے لوگوں کو یہاں پر بسانہ شروع کیا جس کے وجہ سے یہاں کی معاشی کے رہن سہن کا طریقہ بلی چالی میں بہت زیادہ تبدیلی رون اما ہوئی سترہ سو پیسٹھ میں علاسی کی لڑائی کے بعد زندی حکومت کے ذریعے انگریز بنگال کی مالک بن گئی اس کے بعد سیرریہ کی تاریخ میں کئی تبدیلیاں رون اما ہو سلطان پور جو فاربیز گین کے نام سے جانا جاتا ہے ایک زمین دارانہ حصہ بڑھ زمین دارانہ حصہ برطانوی حکومت کے دوران یہ تھا کہ زمین کا جو مالک ہوگا زمین کا مالک رہے گا ہی آت میں وہ لوگ ان کے زمینوں پر کام کرتے تھے اس کام کرنے کے بدلے میں ان کو اس میں سے کچھ غلہ وغیرہ ٹیک سے بھی دینا پڑتا تھا سلطان پور جو فاربیز گنج کے نام سے جانا جاتا تھا وہ ایک زمین دارانہ حصہ بن گیا سن اٹھارہ سو پچاس عیسوی میں راجہ اندر نارائن کی زمین کو پرطاب سنگھ نے پرید لیا اور اس کے بعد پرطاب سنگھ سے علیق پرطاب سنگھ سے ایک علیق فاربیز کے نام سے ایک انگریز تھا اس نے زمین خرید اس نے خریدنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اس کا بیٹا جو آرثن ہینری اربیز کے نام سے جانا جاتا تھا حصہ کو سمحلنے لگ جاتا ہے اسی دوران وہ اربیز گنج جو سلطان پور کے نام سے مشہور تبدیل کر دیا گیا سلطان پور کا نام بدل کر اربیز گنج رکھ دیا گیا آج کے علیق جو 93 فیصد 93 فیصد آتی آبادی اور یہ ذریعی مرکز بن کر ابر رہا ہے اس کی سرحد ملک کی قومی شاہ راہ سے جو سے ملک کی بگر حصوں سے جوڑتی ہیں علیق کی تاریخ اس کی ثقافت اور اس کے لوگوں کی محنتی روح سے بحار کے اہم زلوں میں سے ایک بنا دیں یہ ہے ہماری مختصر تاریخ جسے ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئیے پیش پر نئے ہیں تو پیش کو فالک کریں